مزید کی حدود میں دوسری جماعت اس لیے درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا تو یہ احیاناً ہوا ہے نبی کے دور میں بھی یہ معمول نہیں تھا اور صحابہ تابین کے دور میں تو بالکل اس کے خلاف کا معمول تھا تو وہ ایک آدھ شخص کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کا ثواب دینے کے لیے لیکن نبی کا خود اپنا معمول کیا تھا یعنی وہ اس حدیث سے دیکھو نبی نے ایک صحابی اکیلے پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا تو ساری حدیثوں کو دیکھنا چاہیے نا اس حدیث میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جماعت مسجد میں اگر ہو جاتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی مسطورات کو جمع کر کے جماعت کرائے کرتے تھے اور مصنف ابن ابھی شہبہ میں ہے کہ اصلاف کے بارے میں صحابہ اور تابین کے بارے میں کہ ان میں سے جب بھی کسی کی جماعت نکلتی تھی مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے اگر جماعت ہے تو شامل ہو جاتا ہے جماعت ختم ہو گئی ہوتی یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں جا کے جماعت کراتے کیونکہ اس میں عمومی محول جیسے عرب میں بن چکا ہے اس میں نقصان ہے اس لئے کہ جماعت کی نماز ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے میں بھی یوئے ہی گیا ہوں سعودیہ جب بھی گیا ہوں تو وہ ایک جماعت سلام پھیرو فوراں دوسری جماعت وہ سلام پھیرو فوراں اس کی پر کو کون سی حدیث ہے بھائی اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں اس لئے فقہاں نے اس کو مکرو لکھا ہے کہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے اور وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ دین کو صحابہ نے سمجھائے اگر وہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو نبی نے جماعت سے نماز پڑھوا دی تو صحابہ اکرام نے اس کو فالو نہیں کیا اگر یہ کام باقاعدہ سنت ہوتا یہ افضل ہوتا تو صحابہ اس میں پہل کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ایسا نہیں کیا کرتے تو لوگ ہمیں حوالے دیتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے اس زمانے کے سعودی عرب میں کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھا کرو نا جو صحابہ تابعین تابعین کے دور میں جو سعودی عرب تھا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ تابعین گھر میں جا کے یا تو گھر والوں کو جماعت کراتے ہیں یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اس کا معمول جس طرح سے بن چکا ہے اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور ویسے بھی مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کی وہ جو ایک انفرادی واقعہ ملتا ہے کی اجازت دی تھی تو مسجد نبی میں تو ویسے بھی دوسری جماعت پر کیا ہے کوئی پڑھا کے دیکھے تو وہاں یہ لوگ نہیں کہتے حدیث میں تو آتا ہے مسجد نبی کی اور آپ لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ وہاں نہیں کہیں گے کبھی بھی عربوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے سارے کے نظلے ہم پہ گرتے ہیں تو مزے نبی میں پابندی آپ کہتے ہیں وہ تو سیاستاں پابندی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی کس طرح پابندی ہے سیاستاں کیونکہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے تو وہاں اگر سیاست حلال ہے تو یہاں بھی حلال ہے اور یہاں حرام ہے تو وہاں بھی حرام ہونی چاہیے